اچھا سارے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ نے قسمیں کھائیں وَالتین وَززیتون وَتُورِ سینینہ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ پھر کہا لَقَد یہ بھی قسم وَتین بھی قسم وَززیتون بھی قسم تُورِ سینینہ بھی قسم حَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ بھی قسم اور لَقَد بھی یہ لام بھی قسم کعب بھی قسم اور پھر فرمایا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی اخسانی تقویم پیدا کرنے والا کون احسن الخالقین اور پیدا ہونے والا احسن تقویم اچھا یہ کیسا حسن ہے کہ بندہ تو اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کے گردے اشرف نہیں ہیں اس کا جگر اشرف نہیں ہے اور یہ کیسا رب ہے کہ بندے کو تو رکھا چالی سال کا یا پچاس سال کا یا ساٹھ سال کا یا سو سال کا لیکن اس کا پینکریاز صرف اللہ نے بیس سال چلایا یہ ہو سکتا ہے والا میٹرک میں جو سائنس پڑھی ہیں ہمیں سارے کے سارے سسٹم کس کے پڑھائے جاتے تھے مینڈک کے مینڈک کے پڑھائے جاتے تھے اچھا کسی نے کبھی دیکھا کہ مینڈک اس کی شگر بڑھ گی ہو وہ پہلے انسولین لگاتا ہو پھر جا کے مٹھا کھاتا ہو اس کے سسٹم تو ہمارے جیسے ہیں یا کبھی اس کو سانس رہتا ہو وہ ماشاءاللہ انہیلر لیتا ہو اچھا اس کے گردے خراب کیوں نہیں ہوئے اس کا جگر خراب کیوں نہیں ہوا ایک بات ہے صرف ایک بات کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی اس نے اپنے رب کی نافرمانی ہم نے کیا کی ہم نے کی یعنی اس نے رب کی بات کو ماننا اس لئے بیمار ہے سب کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ اور بھی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ کس کی بات مانتی ہیں اللہ کی اس لئے بیمار نہیں ہے ہم بیمار ہو گئے تو علاج کرنا تھا کہ رب کی بات کو ماننا تھا اور ہم اکل مند ایجوکیٹڈ سٹوپیڈ کس کے پیچھے گئے ہمیں رب کی بات کو ماننے کے پیچھے جانا چاہیے تھا یا اس سائنس کے پیچھے جانا چاہیے تھا آپ خود ہی کہتے ہو کہ وہ دشمن ہے وہ کبھی تمہارے خیرخواہ ہو سکتے لیکن ہر مفتی دوائی کس کی کھاتا ہے قرآن کی حدیث کی یا انہی کافروں کی جن کو کہتے ہیں یہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں یہاں پہ آکے زمانے بند کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اکارڈنگ ہمارے پاس اور کوئی اس کا آلٹرنیٹ وی ہے ہی نہیں میرے محترم بھائیوں ہم بیمار صرف ایک وجہ سے ہیں صرف ایک وجہ سے وہ وجہ کیا ہے ہم نے اپنے رب کی کیا کی ہے کیا کی ہے اور میرے محترم بھائیوں فرما بردار بن جو یہ ساری بیماریاں چھڑ جائیں گی حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا بیماری کیا ہے فرمایا فطرت سے دور ہونا پوچھا علاج کیا ہے کہا جیسے فطرت کو چھوڑا تھا ایسے فطرت میں واپس آجو اور فطرت کیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرتیں اسلام پہ آتا ہے ہمیں کس میں آنا ہے اگر زندگی چاہتے ہو اگر بقا چاہتے ہو اگر ساری بیماریوں سے نجات چاہتے ہو ایک راستہ ہے ایک طریقہ ہے ایک اسلوب ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم بھائیو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ ٹائم لے لیا سوال بہت زیادہ